ماشاءاللہ دوستو آپ حضرات نے دیکھا خطابت کے میدان میں قضیم خطیم جسے دنیا محترم قاری صراح صاحب کے نام سے جانتی ہے خطابت کے میدان میں آپ حضرات سے گفتگو کر کے آپ حضرات کو صیرت غوث عاظم پر گفتگو فرما کر کے آپ کے سینے کو عشق رسول کا مدینہ منا رہے تھے دوستو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ سرکار غوث عاظم کا ذکر آپ ذرا سماد کر رہے ہیں اور یقینا کیوں نہ ہو یہ کسی عام انسان کا فیضان نہیں ہے یہ میرے وارث پاک کا فیضان ہے سبحان اللہ یہ غوث پاک کا فیضان ہے یقینا انہوں نے یہ بتایا کہ دینے کی دیر ہے نہ دلانے کی دیر ہے ذرا محمد سے بولے سبحان اللہ دیکھئے یہاں پر تو دو طرف بار دیا گیا ہے دوستو ایک طرف لیفٹ اور رائٹ میں جو ہے لیکن اب یہاں پر اب یہ علماء اکرام آئیں گے تو آپ حضرات پہ یہ فیضان کرنا ہوگا کہ کس میں کتن نظم ہے حمدللہ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے سب اس شاکان وارث عالم بنا ہے اس شاکان وارث عاظم ہے ماشاء اللہ تو دوستو شیر سماکر انشاءاللہ آپ کے جذبات میں اضافہ ہوگا اور آپ کو بولنا ہی پڑے گا کہ دینے کی دیر ہے نہ دلانے کی دیر ہے دینے کی دیر ہے نہ دلانے کی دیر ہے ماشاء اللہ تھوڑی سی گرمی آئی ابھی اور میں چاہتا ہوں کہ مکمل گرمی آپ کے اندر آ جائے پھر دیکھئے گلزے کا ماہول کیا ہوتا ہے دینے کی دیر ہے نہ دلانے کی دیر ہے ماشاء اللہ تھوڑی سی گرمی آئی غوظل وارہ حضور کے آنے کی دیر ہے تو آپ حضرات علماء اکرام کی زیارت کریں ماشاء اللہ نظامت کی حوالے سے دو عظیم لہجے یہاں پر موجود ہیں جسیں ایک کا نام محترم قریب فرید کے نام سے جانا جاتا ہے دوسرے قریب یال الدین صاحب ماشاء اللہ دونوں یہاں پر حاضر ہیں تمام طرح علماء اکرام یہاں پر حاضر ہیں میں تمامی علماء اکرام کا خیر مکم ساگتم ویلکم کرتا ہوں دوستو اور ابھی آپ حضرات چند ہی ساتھوں کے بعد دیکھیں گے کہ دنیا خطابت کا واضح شہ سواد جسے پلپل بنگال حضر علماء محمد حنیف صاحب قبلہ کے نام سے جانا جاتا ہے ساتھی ساتھ مفقر قوم خطیب منفرد المثال حضر علماء محمد صاحب علی النظامی متضل اللہ علی و نورانیف جو بارہ بنکی کی سرزمین پر ایک عزیب ادارے کے صدر المدرسین ہیں ماشاء اللہ وہ بھی یہاں پر حاضر ہیں چند ہی لمحوں کے بعد ان کی بھی عامد عامد بنے والی ہے دوستو میں ایک گزائریش اپنے اسٹیج والوں سے کروں گا کی وقت بڑی تیزی کے ساتھ پیچھا کرنا ہے ہم کو رفتہ رفتہ سبھی شورہ اور علماء سے قصب فیض حاصل کرنا ہے لہذا جتنا ٹیم دیا جائے اتنی ہی ٹیم کے مطابق آپ حضرات چاہے شیر ہو جائے گفتگو ہوں اتنی ہی ٹیم کے اندر آپ حضرات اپنی گفتگو مکمل کر لیں دوستو شیر سما کریں تاکہ آپ کا مابن اور بن جائے اور اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ حضرات کو شورہ اکرام کی بارگاہ تک پہنچا دوں گا شاعر نے کہا کہ ہم خالق اکبر کا کرم دیکھ رہے ہیں ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ آپ کے مقصد کا شیر ہے ماشاءاللہ آپ کی تعریف اس میں ہے کہ ہم خالق اکبر کا کرم دیکھ رہے ہیں افلاق پہ آقا کا قدم دیکھ رہے ہیں ہم خالق اکبر کا کرم دیکھ رہے ہیں افلاق پہ آقا کا قدم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں سرکار امم کو ہم سب کو مگر شاہ امم دیکھ رہے ہیں ہم سب کو مگر شاہ امم دیکھ رہے ہیں دوستو یہی ماہور بنائے رہی ہے انشاءاللہ آپ حضرات کو سننے میں مزا آئے گا علماء اکرام کو بولنے میں مزا آئے گا میں چاہتا ہوں زیادہ وقت نہ لے کر کے اب نظم کے میدان میں پھر آ جائیے آئیے ایک چھوٹے سے ناتخہ سے ملاقات کرنی جائے اور وہ بھی آپ حضرات کے دنس کے لیے کہ آپ حضرات ایک چھوٹے ناتخہ سے ملاقات کریں یہ سوچ کر کے کہ آپ حضرات بھی اس بچے کو دیکھیں اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کی اور دلوانے کی خود ہی اپنے آپ میں سوچ پیدا کریں میں مدرم مضامل حسین کو چھوٹے سے ناتخہ ہے تین شہنوں سے سماعت کر لی گئے اس کے بعد ایک اور شاہر سے ملاقات ہوگی پھر انشاءاللہ خطابت کے میدان تک ہم اور آپ پہنچ لیں گے چھوٹے سے ناتخہ مضامل حسین کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اس بچے کو دیکھئے اس کا جذبہ دیکھئے اس کا لڑکپن دیکھئے آئیے استقبال کر لیا جائے سرکارِ علا حضرت کے شہر کے ساتھ کہ صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیانا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا